بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں اس موکی دم کے قیمہ جو بخریت کے سیزن ہیں وہاں بکر بنائیں گی تو سب کو بہت پسند رہ گا اچھے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے پانچ لونگ لی ہے آٹھ سے دس میں نے کالی مرچیں لی ہے دو میں نے بڑی لائچی لی ہے چھے سے آٹھ میں نے سابت لال مرچیں لی ہے ایک ٹی سپون میں نے سپس زیرہ لیا ہے دالچینی کے میں نے دو تین ٹکڑے لی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے چنے لی ہے اس کو ہم بہت خلقی آنچ پہ ہلکا سا بھون لیں گے دو تین منٹ بھوننے کے بعد اس سے میں نے تھوڑا سی جاپل اور جاپلی ڈال دی ہے اس کو بھی میں اس کے ساتھ بھونوں گی دو تین منٹ میں اس کو اور بھونوں گی اپنے چولا بھون کر دی⁠ یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس کو ہم چوپر میں ڈال کر پیس لیں گے میں آپ کو پیس کے دکھاتا ہوں گھر میں چوپر میں اس کو oùڑ کر dueastre may میں نے اس میں کچھا پپیگر ڈالوں گی ایک چمچ میں نے اس میں پیسہ دھنیاں ڈالا ہے ایک چمچ میں نے لال ملچ ڈالی ہے آدھا چمچ میں اس میں ہلدیگر ڈالوں گی اور وہ جو میں نے پیسٹ بنایا تھا جو آپ کو دکھایا تھا بھونکر پیس لیا تھا وہ اس میں میں شامل کر دوں گی سارا اور چار چمچ میں نے اس میں دہی شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے ملا لیں گے اور یہ نمک رہ گیا تھا نمک اس میں میں نے بن ٹیبل اس میں نمک شامل کیا اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے ملا لیں گے تاکہ سارے مسالے اس کے اندر مل جائیں یہ دیکھیں اس کو میں نے پندر منٹ کے لیے رکھ دیا تھا مسالہ لگا کے سارا مسالہ اس میں لگ چکا اب اس کو میں فرائی کروں گی میں نے پین لیا اس میں آئل گرم کر لیا اس کے ساتھ ہی اس میں دو ادت پیاس میں نے کٹ کے ڈال دیا اس کو بہت فرائی کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی جو میں نے مسالے لگا کے رکھا ہے اس کو ہم کھوڑا سا اس کے ساتھ بھونیں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے بہت اچھی طرح اس تیل اور پیاس کے ساتھ ہم بہت اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے دو سے تین منٹ ہو گیا اس کو بھونتے ہو گی اس کے ساتھ ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے میں ایک بلاس بھر کے پانی ڈالوں گے اچھی طرح سے گل جائے اسے ڈھک کر آدھے گے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے بلکل دم پہ ہلکی آج پہ تک یہ کلیمہ بھی گل جائے اور جب اس کے آئل سے اپرٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے چولا بند کر دیں گے اب ہم اس کو ڈھک کر ہلکی آنکھ پہ بکھیں گے یہ آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تیار ہے اب اس کے اندر ہم کوئلہ رکھ دیں گے میں نے اس کے اندر ایک چمجھ گھی ڈال دیئے ہیں اس کا ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں بہت اچھی سو خوشبو بچ جائے یہ آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنا مزیدار لگ رہا ہے اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے دعا میں مجھے آدھ رکھیں اللہ حافظ